مجھے خالصہ مجھے فتح ستریقال نمشکار عباسلام میں اس وقت کپال موچن ملاک پلاس پر جیلہ یمن اگر یہاں پہ ہوں گردوارہ جیلہ یمن اگر سٹیڈ سرور سے گاد نکالی جا رہی ہے اس ٹائم تو یہ اتیاسک ستھان ہے میں تھوڑا اتیاسک کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو پہلی تو یہاں بات یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پانڈو جو تھے وہ کروک چھتر کے ید کے بعد یہاں پہ آئے یہاں ایک اس طلاب ہے اس میں آکے انہوں نے شہشتر دھوئے اپنے رکھ شہشتر کے ید کے بعد پانڈو جب کور پانڈو کا ید ہوگا تو انہوں نے آکے ایک سرور بھرو نانک صاحب یہاں آئے پہلی پھیری پہ جب وہ گئے تھے اوڑکی اور تو وہ آتے ہوئے سہارنپور سے بھلا چار وہاں پہ اور یہاں ٹھہرے کافی گھن ٹھہر ہے یہاں پہ تو یہاں سے جاتے ہوئے بلاسپور اور گول پراہ ہے گردوارا وہ گول مٹ کر تو یہاں اس کے بعد گروہ کبین حساب بھی آئے سانیسو سٹھاسی میں سٹھاسی ہے جب بھنگانی کا ید ہوا ید خرد پر کرنے کے بعد وہ یہاں آئے اور ایک جو سوچنے کی بات ہے جو پانڈو تھے انہوں نے ششتر ید کرنے سے پہلے یہاں دھوئے تھے اور گروہ صاحب نے بھنگانی کا ید خرد کرنے کے بعد یہاں آکر ششتر دھوئے یہاں پہ تین تعلاب ہیں پرانے ایک یہ گردوارا پاک شیف پہلی دسیم میں دو اور ہیں یہاں پہ ریڈو موچن کپال موچن تو یہاں پہ گروہ کبین سن صاحب بھی ٹھہرے وہ بھی گولپرا بھلا چاور اور بیڈ میں جا سیسوٹی کے پاس تو اس نے وہاں کچھ ہوئے ہیں ہمارا 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 ان کے جنم جن پہ بھی یہاں کٹھی ہوتی ہے سٹیٹ زیادہ کا ملہ ہے کپال مچن کا بڑا مشہور ملہ ہے کپال مچن کا اور بڑا مشہور ملہ ہے کئی لاکھ لوگ اس ملے میں حاضری بھرتے ہیں کئی لاکھ لوگ اور اس میں ہر قوم کا آدمی آتا ہے ہندو مسلمان سکھ حسائی سبھی آتے ہیں تو آج یہاں کارسیبہ یہ جو ہے گردوارہ پہلی اور دس میں تو یہ احریانہ سکھ گردوارہ پربند کمیٹی کے جو تدوہ دھان میں چل رہی ہے کل برسات تھی لیکن سنگت پھر بہت آئی آج بھی موسم خراب ہے پھر بھی سنگت جو ہے یہاں پہ ہم ہم آکے آ رہی ہے اور اتا ہے جل سے پچھے بجورگ بی بی ہیں سب ہی جو ہے بہت میند سے یہ دیکھئے کسی بھائی کے اوپر کسی بھائی کے اوپر کسی بھائی کے اوپر کسی بھائی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ سیوا کر رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے یہ چھوٹا سا بچہ لگا گیا ہے یہ ہماری بیٹی لگی ہے ہماری بیٹی لگا گیا ہے یہاں پہ بہت ہی پیار سے آدھو بھائی ستکار سے یہاں کام ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی کسی بھی پابندی نہیں ہے کوئی کسی کی ٹوٹ کا ہی نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں بیٹی جو ہے وہ تو اپنی پاری کی نظار میں کھڑی ہیں تسرہ لینے کے لیے کسی کا نام سیوا ہے وہ جکھاوے کی سیوا نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ جو ہے بڑا پیار سے صدقار سے بڑا عدد سے یہاں کام کر رہا ہے اور یہ دیکھئے بی بی اے جو گھر میں چلا چونکا کرتی ہیں یہ ان کی سیوا ہے تو ابھی سیوا جن کے پربند میں چل رہی ہے ہریانہ سیخ گھردوارا پربند کمیٹی کے وہ ممبر ہیں سردار حرپی سنگتی جنگی بلولی یہ ہریانہ سیخ گھردوارا پربند کمیٹی کے ممبر ہیں تو دو سوال ان سے کر لیتے ہیں کل سے دیکھ رہا ہوں میں یہ لگے ہوئے ہیں گیر کچھ کھائے پیے لگے ہوئے ہیں اور سنگت کا حاصلہ بڑھ رہا ہے بھائی گردی کی خالصہ بھائی گردی کی خالصہ سنگت کا حاصلہ بھائی گردوارا پربند کمیٹی مرانہ سجد بھائی گردوارا پربند کمیٹی مرانہ سجد سنگت کا حاصلہ بھائی گردوارا پربند کمیٹی مرانہ سجد ایسا ہے کہ پانچھے دن لگاتار چلنی ہے سو میں ٹوڑڈے چینل نہیں سمو ساسنگنو ایسا دینا چونہاں کیونکہ سمو ساسنگن کل ایتوار ہے ایتوار ملے دن میں اس سے آگے پہنچ کے اپنا جڑایو جنم شفل کرنے خال ساتھ ایک سوال ہو رہا ہے آپ جی انہیں چارجس کورتوار جی کہتا ہوں ایتنا چھتی میں نے پتا ہے کہ آپ نے پچھلے سال سال ہو چاہے آپ نے پورا نہیں ہویا آپ نے ایتنا بڑا گھر بڑھا جا اکار پرخدی جی میر بانی نال اور اسنو سوریہ چڑھا ہوگے تو کنے دن کنے کے مینے ہوگے آپ نے اس کو پورا چاہے سنگ سابی سانتا گریبا لو دس مینے ہوگے سیوہ سماندنو اے بہت ہی سکانو سروور ہے بھائی پرکی سال ہوگے سریور سروور تو کوئی بھی سیوہ نہیں کتے گی ساتھ مائی نہیں کتے گی سو سانتو بڑا محسوس ہوں دا سی جدو اسی تنے ہوندے سو پانی تھوڑا جاڑا 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 سی شروور دا تو تھوڑا جدہ محسوس ہوں دا سیگا اسی ساری سنگ سنا کر کے گروہ مہاراج گرنان صاحب نے ساندو حکم دیتا ہے بھائی تنسی سیوہ کرو اسی سارے سنگ سنگ ساندو نال دیکھے اسی سیوہ کر رہے ہیں سارا سیوہ کر رہی ہیں سیوہ کر رہی ہیں سارا موسیقی 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 موسیقی